تو بابل ایک آج کی سوالی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک سے دو جی بی ریم والا کمپیوٹر ہے نا اس میں آپ کس طریقے سے فری فائر کو پلے کرسکتے ہو اب یہ جو میتھرڈ میں اس ویڈیو میں انکلوڈ کیا ہوں نا یہ بہت زیادہ لو اینڈ میتھرڈ ہے پہلی بات تو یہ بلکل نیو والا یوز کریں گے اینڈ فری فائر کا جو ورزر میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی آپ کو بلکل نیو والا یوز کریں گے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر آپ کو بلو سٹکس والی کیم اپنگ کیسے کرنے وہ بھی میں بتاؤں گا تو یہاں پر ہم اپنی کمپیوٹر کی سکین پر آچکے سب سے پہلے تو آپ کو یہ نیو ایمولیٹر آیا ہے پیک ایمولیٹر جس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اینڈ یہاں پر بائی ڈیفولٹ آپ کو اس ڈیریکٹری میں سلیک کرنا ہے جہاں پر آپ کی ونڈو انسٹالل ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھائیتا ہوں میری جو ونڈو ہے نا وہ لوکل سی میں انسٹالل ہے تو یہ لوکل ڈ میں بائی ڈیفولٹ جا رہا ہے تو مجھے لوکل سی میں انسٹالل کرنا ہے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کو اس کو اس والی ڈیریکٹری میں انسٹالل کرنا ہے جہاں پر آپ کی سسٹم کی ونڈو ہو تو یہاں پر میں local c میں جاؤں گا browse کے اوپر کلک کرتے ہیں and یہاں پر میں جاتا ہوں local c میں یہاں پر میں ایک new folder create کیا ہوں ادھر select folder کے اوپر کلک کروں گا and یہاں پر install کے اوپر کلک کرنے تو یہاں پر مجھے کچھ اس طریقے کا net cable کے error آ رہا ہے آپ کو ہو سکتا ہے یہ error نہ آئے ٹھیک ہے میرا اس لئے آ رہا ہے کیونکہ میں نے already اس کو installed گیا تھا پہلے بھی یہ error تھا اگر آتا ہے تو آپ نے اس کو cancel کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا جیسے install ہوگا تو welcome to peak کر کے کچھ ہے گا اس کو cut کرو دیکھیں میں یہاں پر اگر peak پر launch کے اوپر کلک کروں گا emulator launch ہو جگا چل جائے گا لیکن جن users کا نہیں چلتا ان کے لئے بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو peak جب emulator installed ہوتا ہے تو وہاں پر peak multi کر کے کچھ دیا ہے اس کو launch کرو یہاں پر جو آپ کا emulator چل رہا ہے وہ یہ ہے دیکھیں یہ emulator جو آپ کا start ہوگا وہ یہ ہے تو آپ نے جانا ہے اپنے emulator کی یہاں پر setting میں تو یہاں سے آپ setting بھی access کر سکتے ہو آپ کو چلے جانا ہے custom resolution میں اگر آپ کا emulator launch نہیں ہو رہا یہاں پر آپ نے رکھنا ہے 800 600 and 240 والے dps select کرنا ہے یہ ان users کے لئے جن کا emulator start نہیں ہو رہا اس کے بعد یہاں پر جانا ہے آپ کو advance میں اور یہاں پر اگر آپ کے system میں 1GB RAM ہے تو 1GB کر دو 2GB RAM ہے تو 2GB کر دو core کو آپ کو یہاں پر 2 cores ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ lowest core possible پر آرام سکون سے چل جاتا ہے یہ جو میں آپ کو version دیا ہوں یہ انگلیش version ہے تو یہاں پر آپ کو سارے mode ملتے ہیں میں یہ recommend کرتا ہوں کہ آپ compatibility میں ہی جائیں best رہتا ہے لیکن 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 اگر آپ کا compatibility میں نہیں جلتا speed پہ جاؤ یا speed plus پہ آپ جا سکتے ہو change کر کے دیکھنا ہے جو باقی setting بتایا ہوں وہ ویسی کی ویسی رہنے دو emulator launch رہی ہو رہا تو ان دونوں کو ان کو change کر کے بس آپ نے دیکھنا ہے باقی کسی کو نہیں share نہ اس کے بعد جو peak emulator کا exe ہے right click کر کے اس کی properties میں جاؤ and compatibility میں جاؤ یہاں پر آپ کو نہ کرنا کیا میں آپ کو بتایا تو صرف run as administrator پہ click کر دینا apply and do and یہاں پر emulator کو launch کرنا ادھر سے آپ نے setting کرنی ہے تو automatically ادھر apply ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کا emulator installed ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں install ہو جائے گا اور وہ بہت پیارا ہے اس کا UI ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندھے google play store کو use نہیں کرنا کیونکہ google play store سے یہ hang ہوتا ہے اگر آپ جس بھی emulator میں free fire کریں کبھی بھی google play store کو use مت کر اپنے id کو facebook پہ move کرنے public تو اس کے لئے آپ کو جانا ہے tools میں and یہاں پر آپ کو جانا ہے setting میں apps کا اس کے اوپر click کرو and یہاں پر جو جو app میں آپ کو بتایا ہوں اس کو disable کرو سب سے پہلے email force drop کرو and disable اس کے بعد آپ نے کرنا کیا سکرول ڈاؤن کرنا ہے and یہاں پر آپ کو جانا ہے about والے option کے اوپر یہاں پر آپ کو build number کے پر click کرنا ہے you are a new developer back and یہاں پر آپ کو چلے جانے developer option and یہاں پر آپ کو usb debugging کو on کر لینا ہے force gpu rendering کو بھی آپ کو on کر لینا ہے and یہاں پر 4msa کو بھی on کر لینا ہے اب ہم کریں گے گا اس میں free fire install کریں گے free fire کو download کرنے کے لیے جو میں آپ کو method بتایا ہوں سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ یہ دو app store کا link description box میں available ہوگا پہلا وہ جن کی gmail پہ id ہے وہ aurora app player download کریں گے یہاں پر میں نا ہواوے کا use کرنا ہوں کیونکہ میرے پاس facebook کا login recommended بھی یہی ہے کہ آپ ہواوے سے ہی free fire کو download کریں اور ہواوے version بہت زیادہ smooth ہے میں تو یہی recommend کرنوں گا کہ آپ یہی والا ہواوے version use کریں بٹ اگر آپ کے پاس مجبوری ہے آپ کا gmail login ہے تو آپ aurora سے کر سکتے ہیں پہ دونوں کا بتاؤں گا آپ نے کرنا کہ aurora app player والے کریں گے aurora app player کو launch کریں اور یہاں پر آپ نے رکھنا ہے anonymous 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 رکھنے کے بعد simple search bar میں جانا ہے اور یہی version آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے free fire لکھنا ہے تو آپ کو free fire original والا مل جائے گا تو یہاں سے آپ free fire download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں original والا free fire دوسرا بھی original والا ہے میں دوسرے والے use کروں گا اس میں game ہمارا lag نہیں ہوتا جو میں method use کرنے والا ہوں وہ ہے app gallery والا آپ نے اس میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک installer آئے گا اس کو install کریں تو یہاں پر ہمارا application تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ کا یہ install ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کا account بنا لینے تو میں نے اس کا جو ہے already account بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے login کر لیے تو account کے بغیر جو ہے یہ آپ کا Huawei gallery نہیں چلے گا تو یہاں پر آپ نے search bar میں جانا ہے یہاں پر آپ کو free fire سرچ کرنا ہے تو آپ کو free fire مل جائے گا ٹھیک ہے 400 MB کا free fire ہے یہی والا free fire download کریں یقین کریں بہت best ہی چلتا ہے اس پہ اور اسی کے لیے یہ سمجھ بنا ہوا ہے تو ابھی میں کرتا ہوں پورا free fire install کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو جیسے آپ کا free fire install ہوگا تو یہاں پر اس کے اندر facebook کا login ہے تو آپ نے tools کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر براوزر کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے facebook اور یہاں پر آپ نے email and password ڈال کے sign in ہو جانا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ID سے جب وہ sign in ہو چکا ہوں ٹھیک ہے آپ کریں گے کہ اس کو بند کریں automatically detect کر لے گا تو اب ہم کرتے ہیں گا free fire کو launch کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ اس کی full screen کرنا چاہتے ہیں تو آپ 11 سے آپ کو اس کی full screen کرنی ہے دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کی full screen آتی ہے سائیڈوں پر ہم نے screen کم کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس low end pc تو آپ کو اتنے پر ہی کھیلنا پڑے گا لیکن ہے تھوڑا اچھا pc ہے تو graphics میں جا کے آپ یہ صحیح کر سکتے ہو تو یہاں پر جیسے آپ کا free fire چلے گا آپ کو جانا ہے اپنے setting میں اور یہاں پر graphics میں جا کے اس کو smooth کر دینا اس پر smooth بہت زیادہ مزے کا چلتا ہے یہی ورشن پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں free fire ہمارے pc میں چل چکا ہے اور کتنا زیادہ smooth یہاں پر چل رہا ہے اب ہم کریں گے اس کی key mapping key mapping کے لئے آپ کو جانا ہے setting میں controls میں اور یہاں پر custom آپ کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر keyboard والے option کے اوپر click کریں یہاں پر آپ کو by default کے اوپر click کر کے یہاں پر new کے اوپر click کر کے ایک layout بنا لینا میں custom بنایا ہوں اس پر click کرو تو تو یہاں پر ہم کرتے گے اس کی key mapping کر لینے کے بعد آپ سے ملتے ہیں وہ میرا ساتھ لپایا تھا جو اپنا بنایا تھا چدریاں دینی رے دینی چدریاں دینی رے دینی آنکھیں دینی یہ دینی یہ دینی یاد دینی رے دینی چدریاں دینی رے دینی چدریاں دینی رے دینی آنکھیں دینی یہ دینی یاد دینی رے دینی تو اس طریقے سے وبلک آپ اس کی key mapping کر سکتے ہیں key mapping میں آپ کو right click کا button بھی ملتا ہے بلک سکو وغیرہ کے لیے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے گی باقی اب یہاں پر دیکھ سکتے ہوں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر میں نے جو f والے button ہے یہاں پر آپ کو جو space والے button ان کو آپ نے ایک ساتھ ملا لنا کیونکہ multiple button آپ یہاں بھی set نہیں کر سکتے and یہ جو button ہے اس کو آپ نے 20 پر رکھ دینا ہے اس value کو ٹھیک ہے یہ والے کو value کو 20 پر رکھ دینا ہے and باقی سارے buttons کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے آپ نے رکھنا ہے setting میں جائیں گے یہاں پر آپ کو setting option کو اپر کلک کرنا layout بنانے کے بعد and یہ اس طریقے سے رکھنا ہے یہ جو button ہے آپ کا movement والا ہے اس کو آپ نے اس حساب سے رکھنا ہے کہ اس کے اوپر آگے fit آجائے باقی سارے button آپ نے set کرتے جانے جیسے set کے اوپر کلک کریں گے right click کا رکھنا تو right click کے پر کلک کر کے اس طریقے سے آپ نے سارے key mapping کرنے کوئی اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چھے لگی ہو ویڈیو چھے لگی ہو تو ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ